اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے فضوامان میں رکھے سلامت رکھے آمین جناب آج کی ڈیٹ ہے 28 اگسٹ ڈے ہے سنڈے اس پر روٹین مارکٹ کا ڈیلی ویو اپنا آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں جو کہ ہوگا 29 اگسٹ منڈے کے لیے کل منڈے کی ویکلی کلوزنگ بھی آپ کے ساتھ ہوئی ہے وہ بھی شیئر کروں گا اور ویکلی انیلیسس اور ڈیلی انیلیسس دونوں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا دکھئے گا اس کیپٹ نہیں کیجئے گا پوزیٹیو ٹرگر اور نیگیٹیو ٹرگر جو منڈے کو لگنے دونوں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا شہر کرتے ہیں مارکٹ کی سمری سے کے ایسی ہنڈے انڈیس کی سمری آپ کے سامنے اوپن ہے انڈیس نے جو اپنی کلوزنگ ایجس کیے فرائیڈے کو فورٹی ٹو تھاؤزنڈ فائیو ہنڈڈ نائنٹی ون کے اوپر کیے انڈیس جو پوائنٹس ڈکلائن کیے ہیں فور ہنڈڈ فورٹی ون پوائنٹ ڈکلائن کیے ہیں جو کہ بنتا ہے پرسنٹیش کے حساب سے ون پوائنٹ ڈیرو تری پرسنٹ ڈکلائن انڈیس کے در جو وولیوم جنریٹ ہوئے ہیں ون ہنڈڈ سسٹی پوائنٹ ٹوانٹ ٹوانٹی سکس ملین کے وولیوم جنریٹ ہوئے ہیں وولیوم کے اندر انکریمنٹ نظر آیا ہے اپنے فائیو ڈیس کا جو ایویج وولیوم بنتا ہے ون ہنڈڈ نائنٹین پوائنٹ ٹوانٹ ٹو ملین اس کے اب آو رہا ہے فرائیڈی کی کلوزنگ کا وولیوم انڈیس نے اپنی جو اوپننگ دی تھی وہ فورٹی تھی ٹوازنٹ ڈیرو سسٹی ون کے پاس سے دی تھی اور اپنا جو ہائی پوشٹ کیا ہے فورٹی تھی ٹوازنٹ ٹو ہنڈڈ ون کا کیا ہے اور اپنا جو لو پوشٹ کیا ہے فورٹی ٹوازنٹ فائیو ہنڈڈ فورٹی سیونٹ کا کیا ہے تھرو آوٹ ڈی ڈی جو انڈیس کی پوزیشن دہی جنا وہ انڈر پریشر رہی وہ بیریش رہی اس لئے میں نے آپ کی ٹھلز ڈے کے جو آپ کو ویڈیو شیئر کی تھی اس کے ساتھ میں آپ کو شیئر کر دیا تھا کہ چارٹ پر جو پیٹن بنائے وہ ایوننگ اسٹر پیٹن بنائے جو فردر ڈان ورڈ کو انڈکیٹ کر رہا ہے تو آپ نے فائیڈے کو دیکھا کہ آپ کو فائیڈے کے اندر ایک جو ہے سیل ورڈ جو ہے آپ کو سیلنگ جو نظر آئی اسے جناب بات کرتے ہیں کمپنیز کی تو جناب آپ کمپنیز 19 رہی ہیں اور جو ڈاؤن رہی ہیں 72 رہی ہیں انچینج 9 کمپنیز رہی ہیں ملوک اکروس آف دی بورٹ جو پوزیشن رہی ہے وہ نگیٹیو رہی ہے ٹاپ پوائنٹ کنٹریپوٹرز کی بات کریں تو جناب نمبر کو ون پھر ہمارے پاس جو ہے ڈیک لائنر کے اندر پی اے سو ہے جس نے 58 ڈیک لائن کیا ہے сیکیڑ ڈیک لائن پارے کئے اس کے بعد ایم ٹی ایلے میں پوائنٹی کے لائنک یا Где ایٹ پوائنٹ ڈیک لائنور پورٹی ہے اور ہم آن رہے اندے پوائنٹ Okey کی رہا ہے ایڈوانسر ہے وہ ہے کیل جسے انڈیس کے اندر ایٹ پوائنٹ ایڈ کی ہیں یونٹی نے ایٹ پوائنٹ کی ہیں ایف فٹی لیزر نے ایٹ پوائنٹ ایٹ کی ہیں اس سی بی پی ایل نے سیون پوائنٹ کی ہے تو ساتھ دیا ہے کول گیٹ تھل وغرا نے لگر اکروس آس آس دی بور پوزشن نے وہ نگیٹیوی رہی ہے اب دیکھ سکتے ہیں کہ میرا جو پریمیم گروپ ہے ٹریڈ لائک چیمپئنز اس کو یہ ویو کے اندر جو ٹونٹی سیس آگسٹ کا ویو تھا فرائڈے کا اس کے اوپر میں نے لگ دیا تھا کہ مارکٹ کے جو ٹرینڈ جناب وہ بیریش ہے اور آپ کو جو اسٹریٹیجی میں نے سجیسٹ کی تھی جہاں پر آپ دے سکتے ہیں سیل آن اسٹرینڈ کی اسٹریٹیجی میں نے سجیسٹ کر دی تھی اور اس کے بعد جناب جب مارکٹ فرائڈے کو اسٹارٹ ہوئی تھی اور مارکٹ کا جو ٹرینڈ تھا تقریباً 150 پوائنٹ جو پلس تھا میں نے وہاں پر بھی گروپ کے اندر آپ کو انفارم کر دیا تھا کہ try to close your position on weekly closing جب انڈیکس نے جناب اپنے فرسٹ آور کی کلوزنگ دی تھی 150 پوائنٹ پلس تھا اور اسٹرینڈ جو چاڑ کے اوپر ڈیلی چاڑ کے اوپر جو ڈیسٹرک بنی تھی وہ بھولیش بن بار بنی تھی لیکن اس کو دیکھ کے میں نے یہی کہتا کہ جو اپوارڈ ہے وہ ڈاؤٹ فول ہے اور میں نے پی ایسو کی شورٹ کول بھی دی تھی وہ کہتا کہ 175 کی سپورٹ لے سکتا ہے آپ اس کو اسٹرینڈ کے اوپر جو ہے 170 رین کے اوپر شورٹ کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کا جو فرائیڈے کا جو لاس سیشن کا ٹاپ جو ٹکلینر صاحب ہو پیس ہو رہا ہے جس نے 58 پوائنٹ میں سے ڈکلین کیے ہیں ٹھیک ہے جناب جس نے فرائیڈے کو اپنی کلوزنگ ایجسٹ کیے 3 روپیس 51 پیسہ کے اوپر کیے پوزیٹیو رائے 3.54 پرسنٹ سکیڈ نمبر پہ جناب ہمارے پاس جو ہے وہ پی آر ایلے جس نے 90 روپیس 8 پیسہ کے اوپر اپنی کلوزنگ ایجسٹ کیے پوزیٹیو رائے 1.17 پرسنٹ تھرڈ نمبر پہ جناب پہلے جس نے 16 روپیس 72 پیسہ کے اوپر اپنی کلوزنگ ایجسٹ کیے پوزیٹیو رائے 1.83 پرسنٹ اس کے بعد سینرجی ہے جس نے 5 روپیس 52 پیسہ کے اوپر اپنی کلوزنگ ایجسٹ کیے نگیٹیو رائے 2.13 پرسنٹ اس کے بعد جناب ڈبیلو ٹیلے جس نے 1 روپیس 30 پیسہ کے اوپر اپنی کلوزنگ ایجسٹ کیے نگیٹیو رائے 1.52 پرسنٹ ریزرٹس کی تو آپ کے سامنے فرائیڈی کی فینننشل اناؤنسمنٹ موجود ہے تو یہاں پر آپ رسکتے ہیں نمبر ون پر ہمارے پاس جو کمپنی ہے وہ اپفل ہے جس کی ایپیس آئی ہے 236 روپیس 55 پیسہ ڈیویڈن وغیرہ نل ہے کوارٹر ٹو کا یہ ریزلٹ ہے اس کے بار نمبر جناب پینل کا تو یہاں پر اس کی ایپیس آئی ہے ون روپیس 14 پیسہ کوارٹر ٹو کا یہ ریزلٹ ہے اس کے بار نمبر ہے ایپیس آئی ہے سیونٹی فائی پیسہ ڈیویڈن بھی دیا ہے اس کے بار نمبر ہے جناب ایپیس آئی ہے ٹو روپیس اس پیسہ ڈیویڈن وغیرہ نل ہے کوارٹر ٹو کا یہ ریزلٹ ہے سروی کا نمبر ہے سروی نے نائن روپیس ٹوانٹی ایڈ پیسہ کی ایپیس دیئے اور ڈیویڈن وغیرہ نل ہے کوارٹر ٹو کا یہ ریزلٹ ہے اس کے بار ایس جی ایف کا نمبر ہے جناب جس کی ایپیس آئی ہے سیسٹی سیس پیسہ ڈیویڈن بھی دیا ہے آپ کو ٹو روپیس ففٹی پیسہ کا اچھا ڈیویڈن دیا ہے کوارٹر ٹو کا یہ ریزلٹ ہے اس کے بار بی اوکی کا نمبر ہے جناب جس کی ایپیس آئی ہے زیرو اور باقی فلیٹ پوزشن ہے باقی ڈیویڈن وغیرہ نل ہے اس کے بار نمبر ہے جناب ایجی آئیل کا جس کی ایپیس آئیے ٹین روپیس سفٹی سیس پیسہ اور بوننش شیئر بھی دیا ہے آپ کو ٹونٹی فائی پرسنٹ اس کے بار نمبر ہے جناب پی ایسو کا جس کی ایپیس آئیے ون ہنڈرڈ ایٹی تھیری روپیس سفٹی سیس پیسہ اور ڈیویڈن دیا ہے آپ کو جناب اس نے ٹین روپیس کا اچھی ایپیس آئی ہے جناب اور آپ کو اچھا ڈیویڈن بھی دیا ہے اس کے باوجود بھی یہ کافی انڈر پریشر رہا ہے فرائٹے کو اس کے با نمبر آتا ہے جناب جینی سینی کا جناب اس کی جو ایپیس آئیے ون روپیس ٹویل پیس آئیے ڈیویڈن وغیرہ نل ہے اس کے با نمبر ہے آئی جی ایچ ایل کا جس کی ایپیس آئیے الیون پیس آئیے اور آپ کو ڈیویڈن بھی دیا اس نے جناب ٹو روپیس کا ایپیس جو ہے وہ مائنس کے اندر ہے اور ڈیویڈن دیا ایٹو روپیس کا ٹھیک ہے جناب تو اس کے با نمبر ہے بھاٹا کا جناب جس کی ایپیس آئیے فورٹی روپیس نائنٹین پیسہ ڈیویڈن وغیرہ نل ہے اس کے با نمبر ہے جناب ڈیل کا جس کی ایپیس آئیے تھیری روپیس سیونٹی پیسہ اور آپ کو ڈیویڈن دیا اس نے تھیری روپیس کا اس کے با نمبر ہے جناب سسٹم کا جس کی ایپیس آئیے سس روپیس نائنٹین پیسا ڈیویڈن کا بورڈ میٹن کا شیڈول چیک کر لیتے ہیں نمبر ون پہ ہمارے پاس جو کمپنی ہے وہ ایسے چنائی ہے جس کی ٹین ایم کے اوپر کراچی کے اندر میٹنگ ہے ہافیلی اکاؤنٹ اس کا ایجنڈا ہے سیکنڈ نمبر پہ جناب پیکج آئیے جس کی میٹنگ لاہور کے اندر ہے ہافیلی اکاؤنٹ ایجنڈا ہے اس کے بعد اکٹوپس کی میٹنگ جناب لاہور کے اندر ہافیلی اکاؤنٹ اس کا بھی ایجنڈا ہے اتباق کی میٹنگ ہے کراچی کے اندر اینیول اکاؤنٹ اس کا ایجنڈا ہے ایوین کی میٹنگ ہے جناب لاہور کے اندر ہافیلی اکاؤنٹ ایجنڈا ہے اس کے بعد اے آئی سیل کی میٹنگ ہے جناب لاہور کے اندر ہافیلی اکاؤنٹ ایجنڈا ہے اس کے بعد جناب پیل والو کی میٹنگ ہے لاہور کے اندر ہافیلی اکاؤنٹ اس کا بھی ایجنڈا ہے اس کے بعد ایبٹ کی میٹنگ ہے کراچی کے اندر ہافیل ایجنڈا ہے پی ای بی سی کی میٹنگ ہے جناب ہافیل ایجنڈا ہے یو ڈی پیل کی میٹنگ ہے کراچی کے اندر ہافیل ایجنڈا ہے نہیں سوری ایجنڈا ادھر دین فننانشل ریزلٹ ہے اس کے بعد انڈو کی میٹنگ ہے جناب کراچی کے اندر اور اینیویل ایجنڈا ہے ایجی ٹیل کی میٹنگ ہے کراچی کے اندر اور ہافیل اکاؤنٹ اس کا ایجنڈا ہے اس کے بعد ایف ایمل کی میٹنگ ہے کراچی کے اندر اینویل اکاؤنٹ اس کا بھی ایجنڈا ہے بات کرتے ہیں انسیڈر ٹرانزیکشن کی تو آپ کے سامنے ٹوئنٹی سیس آگسٹ کی انسیڈر ٹرانزیکشن موجود ہے نمبر ون پر میں پاس جو کمپنی ہے وہ اے آرے میں جس کے نمبر دے سکتے ہیں کہ سیلنگ ہوئی ہے جناب اور ٹین ٹھاؤزنڈ شیرز کی سیلنگ ہوئی ہے ٹوئنٹی فائی کی پرائز کے اوپر سکیڈ نمبر پہ آئی سی آئی کی ٹرانزیکشن ہے جناب ٹوئنٹی سیس آگسٹ کی تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں سیلنگ ہوئی ہے ٹو لیکس شیرز کی سیون ہنڈر فیفٹین کی پرائز کے اوپر اور اس کے بعد جناب جو مجھے ٹرانزیکشن نظر آ رہی ہے جناب وہ بھی ایر ایم کی ہے اس کے اندر بائنگ ہوئی ہے اور دیکھتے ہیں کہ میجھے ٹرانزیکشن ہے مینر میجھے ٹرانزیکشن ہے جناب دس لاکھ بیالی سہزہ پانسو شیرز کی اس کے اندر جناب جو ہے وہ بائنگ ہوئی ہے ٹوئنٹی فائی کی پرائز کے اوپر اور اس کے بعد نمبر ہے جناب تھر ٹرانزیکشن بھی ایر ایم کی ہے وہ بھی ٹوئنٹی سیس آگسٹ کی ہے بائنگ ہوئی ہے اور ٹقریباً ٹوئنٹی فائی کی پرائز پر فور ہنڈرڈ نائنٹی نین شیرز کی اس کے بعد نمبر ٹوئنٹی سیس آگسٹ کا ایم سی بھی کے اندر بائنگ ہوئی ہے اور ایک لاکھ شیرز کی بائنگ ہوئی ہے ون ہنڈرڈ ٹوئنٹی ایٹ کی پرائز کے اوپر تو جناب یہ تھی ٹوئنٹی سیس آگسٹ کی میجھے ٹرانزیکشن خاص کر کے ایر ایم کے اندر اچھی خاصی بائنگ ہوئی ہے دس لاکھ سے آباو شیرز کی بائنگ ہوئی ہے ڈیٹا کی فی پی لی پی ڈیٹا کی تھوڑی نظر ڈال لیتے کی چھبیس آگس کو کیا ہوا تھا تو جناب جہاں پر آپ دے سکتے ہیں کہ فارنر انویسٹر کی جو نیٹ پوزیشن ہے وہ بائنگ کے اوپر زیرو پائنٹ ایٹی فور ملین کی نیٹ ان کی بائنگ ہے جہاں انہوں نے اچھی بائنگ کی جنا وہ کی ہے جو پائنٹ ایٹی ٹو ملین کی وہ کی ہے ٹیلی کام ہر کم پانی کی نیٹ پوزیشن سے رکھ بائیں پر آتا ہے لوکر لیٹا کا لوکر لیٹا نمبر ون پر آتے ہیں جناب ڈیویجویل انڈیو amendment کی نیٹ پوزیشن کے اوپر ہے ڈیرو پائنٹ ٹوئنٹی سیون ملین کی نیٹ بائنگ کی اوپر ہے اس کے بارض ard on possible 3 کو ایک اچھی بائنگ کی اوپر ہے بائنکس نے بائنگ کی یہاں اب doingik کہا ہرکہ کیا جناب ٹیلی کام کے اندر اور کیا ہے جناب پاور سیکٹر کے اندر اس کے بعد نمبر آتا ہے جناب میچول فنڈ کا میچول فنڈ کی نیٹ پوزیشن سیل کے اوپر ہے ون پوائنٹ تھارٹی تھیری ملینز کی نیٹ سیل کیے جہاں اچھی سیلنگ کی ہے جناب ان لوگوں نے وہ کیے نام آلین گیس مارکیٹنگ کمپنیز کے اندر اور آلین گیس ایسپلور کے اندر اس کے بعد نمبر آتا ہے ادرس انسٹیٹیوٹ کا تو ادرس انسٹیٹیوٹ کی نیٹ پوزیشن بھی سیل کے اوپر ہے زیرو پائنٹva انڈز کی نیٹ سیل ہےawsze کے نوکر کی نیٹ پوزیشن سیل کے اوپر ہے złیر اس کے نیٹ زیل کی سیل کو ایسپلور کے اندر اور پاور سیٹر کے اندر ان کی اچھی سیل سے نظر آرہی ہے انشورنس کمپنیز کی Nab اب اگر فیون ڈی ویڈی ڈیٹر کو سمرائز کر رہا ہوں تو میرے صاف کے ملین سل اللہ رو جان ہے اور انشورنس اور میوچنل فنڈ کی جو سیلنگ ہے اس کو کور کیا ہے جناب بینکس نے اور کمپنیز نے تو ایکٹیو سیٹر جو مجھے لگ رہے ہیں وہ ٹیلی کوم سیٹر لگ رہا ہے اور اول انگیس مارکٹنگ اور اور اول انگیس ایس پلور یہ جو ہے تینوں سیٹر مجھے ایکٹیو لگ رہے ہیں ان کے اندر سیلنگ اور بائنگ ہوتی بھی نظر آ رہی ہے انٹریس ڈیٹا کی تو ٹونٹی سیس آگسٹ کا اوپن انٹریس ڈیٹا آپ کے سامنے موجود ہے رول آور ویق تھا آگسٹ کی کلوزنگ ہو چکی ہے لیکن اب اس کی ایجیسمنٹ ہے جناب وہ ٹیوز ڈیٹا چلے گی تو یہاں پر اب لے سکتے ہیں کہ آگسٹ کا جو فیچر کانٹریٹ ہے اس کا اوپن انٹریس ڈکلائن ہوا ہے زیادہ سی باتیں لوگوں نے اپنی پوزشن شفٹ کر دی ہوگی سپٹمبر کے اندر تو سپٹمبر کے ڈیٹا کو چیک کر لیتے ہیں تو جناب یہاں پر اب لے سکتے ہیں کہ فورٹی ٹو پوائنٹ سیون پرسن انکریس ہوا ہے ڈیٹا اور آپ کے سامنے جو ہے پریس ڈکریس ڈکریس ہوئی ہیں اوپن انٹریس کا انکریس ہونا اور پریس کا ڈکریس ہونا اس بات کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ لوگوں نے شورٹ پوزشن لیے اچھا جناب جہاں پر مجھے سب سے اچھا چینج نظر آ رہا ہے جناب وہ یہاں پر نظر آ رہا انکریس آپ مجھے سامنٹی تیری پوائنٹ ihren انکریس ہوا ہے پیس او کے اندر سیونٹی فور پوائنٹ ایٹ اینٹ کر سن اور saw SAN سب سے پریس ہور کے اندر اور اس کے بعد پورٹی تیڈی پرسن اور پر انکریس ہو سہا ہے تو پیسو اور اوہ جو او جیدی سی اور ایرل ان کے اندر جو جناب تھوڑی سی سی بنیورسم نظر آ رہی ہے اور اوپن انٹریٹ دیٹا کی جو ایجسمنٹ ہو جائے گی اس کے بعد مزید پکششنل پکچر جو ہے وہ کلیر ہوگی فیلال جو ہے وہ شورٹ پوزیشن کو ہی انڈری کیر کر رہا ہے آپ کو پہلے سے انفارم کر دیتا ہوں بات کرتے ہیں کہ ایسی ہنڈر انڈیس کے ٹیکنیکل چارٹ کی تو آپ کے سامنے سب سے پہلے ٹیکنیکل چارٹ کا جو ڈیلی چارٹ ہے وہ اوپن کر دیتا ہوں تو ڈیلی چارٹ آپ کے سامنے اوپن ہے یہاں پر آپ رہتے ہیں کہ انڈیس نے اپنی جو کلوزنگ ایجسٹ کیے فورٹی ٹو تھاؤزنڈ فائی ہنڈڈ نینٹی ون کے اوپر کیے اور ڈیلی چارٹ کے اوپر جو پیٹرن بن رہا جناب وہ بن رہا ہے تھیری آوٹسائیڈ ڈاؤن پیٹرن بن رہا ہے پہلے جو فرسٹ پیٹرن بن رہا تھا جناب وہ بن رہا تھا ایوننگ اسٹرہ اس نے کنفرمیشن دی تھی کہ سیکنڈ ڈے جو ہے وہ ٹرینڈ وہ بیرش رہے گا اور میں نے آپ کو فرائیڈے کے ویڈیو کے اندر ہی آپ کے ساتھ شیئر کر دیا تھا ان کے اندر ٹونٹی سیس اگرس کو میں نے آپ کو کہا دیا تھا کہ انڈیس کے جو ڈیویرچنسی سے وہ نگیوٹی ہو چکی ہے اور جہاں پر آپ کو کاشیس اپروچ ایڈاپٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے انڈیس کی جو ڈیویرچنسی سے وہ نگیوٹ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کنفرم کیا تھا اگین جو ہے انڈیس نے اپنا ٹرینڈ بنا کے کنفرمیشن دے دیئے کہ انڈیس کی جو پوزیشن ہے وہ اگینڈ ڈاؤنور کی طرف سے کیونکہ اس کی کنفرمیشن میں یہاں ملتی ہے کہ انڈیس جیسے آپ کو یہاں پر دے سکتے ہیں کہ اپنا ہائر ہائے پوسٹ کر کے اس کے بعد جو اپنا سیکنڈ ہائے پوسٹ کرتا ہے وہ اپنے پچھ پیرویس ہائے کے بلو کرتا ہے بلو اپنے پیرویس ہائے کو بریک نہیں کر پا رہا ہے تو یہ کنفرمیشن ہوتی ہے کہ آپ کے جو انڈیس کی ڈائی و جنسی سے ٹرینڈ کی وہ نگیٹیو ہوتی جا رہی ہیں تو یہاں پر ہمیں کنفرمیشن مل جاتی ہے اب انڈیس کے پاس جناب ڈیلی چارٹ کے اوپر جو فرسٹ بنے گی ریزیسٹنس وہ فورٹی ٹو ٹاؤنڈ نائن ہنڈڈ ایٹی تھیری کی میجر ریزیسٹنس ہے اس کو بریک کرنا بہت ضروری ہے جب تک انڈیس فورٹی ٹو ٹاؤنڈ نائن ہنڈڈ ایٹی سے اباؤٹ ٹریٹ نہیں کرے گا انڈیس نیوٹرل نہیں ہوگا ٹھیکی جناب تو اپنے مائنڈ کے اندر یہ لیویل یا دکھئے گا فورٹی ٹاؤنڈ نائن ہنڈ ہنڈ ایٹی تھیری کا اور اب انڈیس کے پاس جو سپورٹ بنتی ہے فرسٹ نام بھو فورٹی ٹو ٹاؤنڈ تری ہنڈڈ سسٹی ٹو کی ہے جو کہ ایک مائنر سپورٹ ہے اور انڈیس آرام سے اس کو ٹیسٹ بھی کر سکتا ہے منڈے کو اور اس کے بعد جو انڈیس کے پاس سپورٹ بنے گی جناب وہ یہاں بنے گی فورٹی ون ٹاؤنڈ نائن ہنڈ ایٹی سے لے کے فورٹی ٹو ٹاؤنڈ سیون ہنڈڈ کے اراؤنڈ انڈیس کے پاس جو جناب اب میجر سپورٹ ہے فورٹی ون ٹاؤنڈ سیون ہنڈڈ کی تو دیکھتے ہیں کہ انڈیس اپنی سپورٹ کو بریک کر پاتا ہے نہیں کر پاتا ہے اگر انڈیس نے فورٹی ٹو ٹاؤنڈ فور ہنڈڈ کو بریک کیا تو انڈیس فورٹی ون ٹاؤنڈ سیون ہنڈڈ تک بھی جا سکتا ہے اور وولم وائز یہاں پر اپنے دیتے ہیں کہ وولم کے اندر انکریمنٹ ہے لیکن فلال پوزیشن کافی ویک ہے اور اب منڈے کو جو پوزیٹیو ٹرگر ہے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیتا ہوں اور ساتھ ساتھ نگیٹیو ٹرگر بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں پوزیٹیو ٹرگر کے سامنے ہے کہ مفتا اسماعیل صاحب وزیر خطانہ کا بیان چل رہا تھا جنہوں میں نے کہا ہے کہ پیر کے روز آئی ایم ایف کی جو پروگرام ہے وہ منظور ہو جائے گا پیر کے روز مدب کل ٹونٹی نائن اگسٹ کو جو ہے وہ پروگرام منظور ہو جائے گا تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ پیر کو ہو پاتا ہے یا نہیں ہو پاتا ہے اور کتنی بات اس میں سچائی ہے اور یہ پوزیٹیو ٹرگر ہے مارکٹ کے لیے اگر ایسا ہو جاتا ہے تو مارکٹ کے لیے آپ کو ایک اچھا سا مارکٹ کے لیے جو ایک گین نظر آئے گا ایک ریلی نظر آئے گی اگر پیر کو جو ہے آئی ایم ایف کا پروگرام وہ ڈن ہو جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک نیگیٹیو ٹرگر بھی ہے وہ بھی آئی ایم ایف سے ریٹڈ ہے وہ آپ کو معلوم ہوگا لیکن پھر بھی آپ کو شیئر کر دیتا ہوں نیگیٹیو ٹرگر ہے آئی ایم ایف کے حوالے سے وہ پی ٹی آئی گورنمنٹ ٹرینس ٹو ٹورپیڈو آئی ایم ایف ڈیل تو آئی ایم ایف کی ڈیل کے اوپر ایمپلیمنٹن کرنے سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے پنجاب کے اندر بھی ہے اور آپ کے سامنے کے پی کے اندر بھی ہے وہاں پہ عمل کرنے سے انکار کر دیا ہے جس کی حاصل ہو سکتا ہے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام اگینڈ جو ہے وہ ڈیلے ہو جائے تو یہ دونوں چیز آپ کے سامنے لکھنی چاہیے جس مفتہ اسمائل کے جو بیان ہے اس پر آپ کو فوکس نہیں کرنا ہے ساتھ ساتھ جو یہ نیوز بھی ہے اس کے اوپر بھی آپ کو سوچنا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کتنا جو ہے وہ آئی ایم ایف کے اندر بھکام کے اندر رکاوٹ ڈال سکتی ہے اور کوئی ڈیل ہو پاتی یا نہیں ہواتی ہے کیونکہ فور منت کا ریکارڈ جو ہے پریویس ریکارڈ آپ کے سامنے ابھی تک ڈیل جو ہے فائنلائز نہیں ہوئی ہے ہم تک میں فور منت سے ہی سنتے ہو جائے گی فلاں ہو جائے گی لگے ابھی تک فائنلائز نہیں ہوئی ہے تو ابھی تک جو ڈیل کی بنیاد آپ سے سوچ رہے ہیں کہ مارکٹ کرنے پوزیٹ ٹیٹر لگے گا تو میرے خاصے ابھی آپ کو ویٹ کرنا چاہیے جب تک کنفرمیشن نہیں ہو جاتی ہے ڈیل کی تب تک آپ کو جو ہے کاشیس اپروچ وہ ڈاپٹ کرنی چاہیے موتا دینا چاہیے یہ بہتر اسٹریٹیجی ہوگی کہ اسی ہنڈے ڈیس کے ویکلی چارٹ کی تو آپ کے سامنے ویکلی چارٹ اوپن ہے تھوڑا سا چارٹ کو زوم کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے پیٹرن رکھ سکوں تو جناب یہاں پر آپ سکتے ہیں کہ ویکلی چارٹ کے اوپر جو پیٹرن بن رہا ہے وہ بن رہا ہے بیری شنگل فنگ بیری شنگ پیٹرن بن رہا ہے جو کہ ڈاؤن وارڈ کو انڈیکیٹ کر رہا ہے اور انڈیس ابھی تک اپنے یہ فورٹی ٹو ٹو ٹاؤوزن ون ہنڈڈ نائنٹی تھیری کا لیو لے جو کہ فائیو ڈیس کا موونگ ایوری پرائز سے جناب اس کے سسٹینڈ کرنا بہو ضروری ہے لیکن میزے ریز اسٹینڈ ویکلی چارٹ کے اوپر فورٹی تھی تھاؤزن زیڈو فورٹی سیس کے اباوی رہی گی اور اگر سپورٹ کی بات کریں تو انڈیس کے بعد جو سپورٹ بنتی ہے فورٹی ون تھاؤزن نائن ہنڈڈ ٹونٹی کی بنتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ اب انڈیس انہوں نے اپنی سپورٹ روزسٹرن کو برکرہ رکھ پاتا ہے نہیں رکھ پاتا ہے لیکن فلا جو پوزیشن نے ڈیلی چارٹ کے اوپر بھی اور یا ارس آئی ایمہ سیڈی کو شیک کر لیتے ہیں تو یہ نام آرے سی جو ایت hinge یوٹرل آرے سی یہ ویکلی بیسس کے اوپر اور مس ایٹی کی جو ڈیوجنسی سے ابھی تک برکرہ رہے ہیں بولش جو کراوس ہور اوہ وہ ابھی تک برکرہ رہے تو انہوں ابھی تکنیس کافی پر پوزیشن کافی بہتر ہے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ پوزیشن کافی بھیریش ہو چکی ہے لیکن یا پیٹرن بن رہا ہے وہ جنہب ڈاؤنور کو وہ انڈیکیٹ کر رہا ہے اور لیکن ابھی تک انڈیس کے اندر جو بول کنٹرول کے اندر ہی ہے کہ بھول کے کنٹرول سے معاملہ جو ہے وہ باہر نہیں گیا ہے ویکلی پوزشن کے اوپر تو دیکھتے ہیں کہ فضل کیسی پوزشن بنتی ہے لیکن انڈیکس نے جیسے ہی اپنے فائیو ڈیس کا جو موونگ ایوری پرائز بنتا ہے فورٹی ٹو ٹاؤزن ون ہنڈڈ نائنٹی تری اس کو ٹیسٹ کیا یا اس کے بلو آیا تو پھر جناب انڈیس آپ کے لئے مسئلہ کر سکتا ہے پھر سمجھ لیں گے ویکلی جو پوزشن نے وہ بھی کمپلیٹلی جو ہے وہ نگیٹی ہو جائے گی اور پیٹرن اور ڈیورجنس ستمام کے تمام جو ہے نگیٹی ہو جائیں گی لیکن فیلال ابھی تک پوزشن جو ہے بول کے کنٹرول کے اندر ہی ہے ٹھیک ہے نام ویکنس آئیے لیکن فیلال ابھی تک معاملہ جو ہے بول کے کنٹرول کے اندر تو میرے حساب سے آپ کو ڈپ کے اوپر جہاں بائی کر سکتے ہیں اگر ویکلی پوزشن لینا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو ڈپ کے اوپر بائی کرنی چاہیے فورٹی ٹو ٹھاؤزن فائف ہنڈڈ سے لے کے فور ہنڈڈ کے اراؤن ہاف بائی کر لیجئے گا اور ہاف بائی جو ہے تقریبا ٹھو ٹھاؤزن نائن ہنڈڈ یا سیون ہنڈڈ کے اراؤن کرنی چاہیے میرا مشہورہ یہ ہے میری اسٹریٹیجی آپ کو یہ سجسٹ ہے باقی آپ کی اپنی مرضی ہے لیکن فلال کرن پرائیس کے اوپر بائی کرنی کوشش نہیں کیجئے گا ویٹن واش پہ رہیے گا اور دیکھئے آگے مارکٹ کے اندر جو پوزیٹیو ٹرگر آپ کو میں نے بتائیں اگر مارکٹ کے پوزیٹیو ٹرگر آئی ایف کا جو ڈیل ہے اگر وہ ڈن ہو جاتی ہے تو پھر مارکٹ کے اندر ایک جو ہے اور مزید جو ہے سیلنگ پیشن در آئے گا ٹھیک ہے اب تو یہ تھا اندекс کا کمپلیٹ ریویو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے مارکٹ کا کمپلیٹ ویو آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے ڈیٹا اپ ڈیٹ کیا ہے آپ کے ساتھ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں اب میرے پاس کچھ مزید رہتا نہیں ہے جو آپ کے ساتھ ڈسکس کروں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اوہ یہ مارکٹ کے ریویو آپ کے کام بھی آئے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اپنے پیاروں کا بہت بہت خیال لکھئے گا مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ